کیفی آزمی نے لکھا تھا کہ جہاں سے میری شائری جہاں پر جا کے میری شائری کا سفر ختم ہوتا ہے وہاں سے جس کی شائری شروع ہوتی ہے اس کا نام ہے شکیل آزمی کیفی آزمی نے ایک نظم میں چار مصرے کہے وہ ایک بند ہے میں پیش کرتا ہوں آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے آج کی رات نفٹ پات پہ نید آئے گی سب اٹھیں میں بھی اٹھوں تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی اور اس لہجے کو بہت آگے بڑھایا جناب شکیل آزمی نے دبا ہوں جس میں وہ ملبا نکالنا ہے مجھے اور اپنے آپ کو زندہ نکالنا ہے مجھے دبا ہوں جس میں وہ ملبا نکالنا ہے مجھے اور اپنے آپ کو زندہ نکالنا ہے مجھے جو چاند ڈھونڈ رہے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں وہ اس لیے کہ سویرہ نکالنا ہے مجھے آج کی صدی کی ضرورت کا نام ہے شکیل آزمی فلم سے علم تک کے فاصلے کو ختم کرنے والا شاعر عشقیہ وسائل کے باوجود زمانے کے مسائل کو اپنی شاعری کا موضوع بنانے والا کئی عدد شیری مجموعوں کا خالق اور مشاعروں پہ سکر رائج الوقت کی طرح حکمرانی کرنے والا شاعر شکیل آزمی زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے ندوہ کی جدید خصیت اور مذہبی معصومیت میں اس ندوہ آمیز لکنو کو سلام کرتا ہوں آج کی یہ مشاعرہ گاہ عباد صاحب نے اور ان کے دوستوں نے جس طرح سے سجائی ہے ایسا گمان ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی اور دنیا میں آگئے ہوں آپ کی نشستوں اور کتاروں میں ایسی نستالیکیت ہے لگتا ہے جیسے انسانوں میں فرشتہ صفتی آگئی ہو واہ واہ کیا گفتب ہوئے میں گزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں ہتا ہو ترقی پسند عدمی تحریک میں جب قیفی آزمی ساحر لدھیانوی اور علی سردار جعفری دبے کچلے لوگوں پر لکھ رہے تھے وہیں مجروح سلطان پوری جانسار اختر اور فیض احمد فیض عشق پر زیادہ لکھ رہے تھے لیکن فیض صاحب نے یہ بھی کہا تھا اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا تو میں محبت کے سوا کا بھی شاعر ہوں میں مسائل کا بھی شاعر ہوں عشق بھی کرتا ہوں میں مسائل سے شروع کرتا ہوں ایک مطلع پیش کر رہا ہوں کہ درد کی حد سے گزارے تو سبھی جائیں گے درد کی حد سے گزارے تو سبھی جائیں گے درد کی حد سے گزارے تو سبھی جائیں گے جلد یا دیر سے مارے تو سبھی جائیں گے آئے 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 واہ 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 بہت شکریہ نمازش میں کبھی داد دینے کے لیے نہیں کہتا کیونکہ آپ داد دینے کے لیے ہی آتے ہیں واہ واہ اور کسی شاعر کو داد نہیں مانگنی چاہیے داد تحفہ ہے اور تحفہ ماغہ نہیں جاتا پیار سے حاصل کیا جاتا ہے واہ 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 درد کی حد سے گزارے تو سبھی جائیں گے جلد یا دیر سے مارے تو سبھی جائیں گے اور یہ شیر ذرا سب پیچھے جائیں گے تو شیر اور کھلے گا کہ ندیاں لاشوں کو پانی میں نہیں رکھتی ہیں ندیاں لاشوں کو پانی میں نہیں رکھتی ہیں تحرے یا ڈوبے کنارے تو سبھی جائیں گے واہ 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 ندیاں لاشوں کو پانی میں نہیں رکھتی ہیں تحرے یا ڈوبے کنارے تو سبھی جائیں گے اور یہ لکھنو ہے اچھی شائری ہمیشہ اشارے میں بات کرتی ہے شیر پڑھتا ہوں پہنچیں گے آپ چاہے کتنی بھی بلندی پہ چلا جائے کوئی اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے کیا اشارہ ہے چاہے کتنی بھی بلندی پہ چلا جائے کوئی آسمانوں سے اتارے تو سبھی جائے گے آسمانوں سے اتارے تو سبھی جائے گے بیچار مسجدیں مسجدیں سب کو بلاتی ہے بھلائی کی طرف آئے نہ آئے پکارے تو سبھی جائیں گے مسجدیں سب کو بلاتی ہے مرد مکرر درد کی حد سے گزارے تو سبھی جائیں گے جلد یا دیر سے مارے تو سبھی جائیں گے مسجدیں سب کو بلاتی ہے بھلائی کی طرف آئے نہ آئے پکارے تو سبھی جائیں گے خدا پہ چھوڑا دعاؤں سے گھر نہیں بادھا خدا پہ چھوڑا دعاؤں سے گھر نہیں بادھا سفر پہ نکلے تو رکھتے سفر نہیں بادھا سفر پہ نکلے تو رکھتے سفر نہیں بادھا اور کمایا جیسے اسی شام سے اُلایا بھی کمایا جیسے کمایا جیسے اسی شام سے اُلایا بھی کبھی بھی نوٹ پہ ہم نے رکھتے نہیں بادھا مہاں 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 زندہ وہاں زندہ وہاں پوشکن بھائی بیٹھے ہیں ابھی ایک بار کا مطلب بھی سمجھتا ہوں مقرر کا بھی مطلب سمجھتا ہوں پڑھ رہا ہوں کمایا جیسے اسی شان سے اڑایا بھی کبھی بھی نوٹ پہ ہم نے ربر نہیں بادھا اور ندوہ یہ کتاب پر ایک شیر پڑھ رہا ہوں سن لے نگاہ سن کے بتا جنا یا سوال میں نہیں رہے جواب سے نکل گئے سوال میں نہیں رہے جواب سے نکل گئے وہ جو عظیم لوگ تھے کتاب سے نکل گئے بہت شکریہ میری جان بہت شکریہ بہت نوازش سوال میں نہیں رہے جواب سے نکل گئے وہ جو عظیم لوگ تھے کتاب سے نکل گئے فرقہ پرستی پہ بہت کچھ پتہ نہیں کیسے کیسے کہا اور سنایا جاتا ہے بس شیر پڑھتا ہوں وہ خوشبوں کی بات تو بہت پرانی بات ہے وہ خوشبوں کی بات تو بہت پرانی بات ہے نیا یہ ہے کہ رنگ بھی گلاب سے نکل گئے وہ خوشبوں کی بات تو بہت پرانی بات ہے کیا کہنے بھائی وہ خوشبوں کی بات تو بہت پرانی بات ہے کیا تہدار شیر ہے بھائی کیا گہرائی ہے شیر میں نیا یہ ہے کہ رنگ بھی گلاب سے نکل گئے اس ایک چہرے نے نظر پہ اس قدر اثر کیا داڑھی اور توپی میں جو عشق ہوتا ہے بڑا پاکیزہ ہوتا ہے نیا یہ ہے کہ رنگ بھی گلاب سے نکل گئے اس ایک چہرے نے نظر پہ اس قدر اثر کیا کئی حسین شخص میرے خواب سے نکل گئے بہت شکریہ سلامت رہے خوش رہے بہت نوازش اس ایک چہرے نے اور یہ شیر آپ کا ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں کسی کی ایک دعا نے سارا شہر پاک کر دیا کسی کی ایک دعا نے کسی کی ایک دعا نے سارا شہر پاک کر دیا گناہگار لوگ بھی عذاب سے نکل گئے بہت شکریہ اب آپ کی غزل پڑھ رہا ہوں آپ سب کی غزل پڑھ رہا ہوں بہت کچھ بہت محبت آپ کی بہت نوازش یار تھوڑی بات بھی تو کر دے تو بس لگے ہوئے ہوئے جان لے لوگے بہت کچھ جان کے جانا ہے تم کو بہت کچھ جان کے جانا ہے تم کو بہت کچھ جان کے جانا ہے تم کو بڑی مشکل سے پہچانا ہے تم کو اور یہ شیر مجھے جو تم سمجھتے ہو غلط ہے مجھے جو تم سمجھتے ہو مجھے جو تم سمجھتے ہو غلط ہے کسی دن یہ بھی سمجھانا ہے تم کو بہت شکریہ سلامت رہے خوش رہے اور خدا خود کو سمجھتے ہو تو سمجھو مگر ایک روز مر جانا ہے تم کو خدا خود کو سمجھتے ہو تو سمجھو مگر ایک روز مر جانا ہے تم کو اور یہ شیر جس نے مجھے بہت بے چین رکھا یہ شیر جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ آپ کا شیر ہے میں اپنے خوف کی حد پر کھڑا ہوں بہت تکلیف سے یہ شیر ہوا ہے اے باد بھائی میں اپنے خوف کی حد پر کھڑا ہوں اب اس کے بعد گھبرانا ہے تم کو زندہ باد زندہ باد واہ 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 کیا شیر کا ہے بھائی کیا شیر کا ہے یہ شیر ایک بار پھر پتا ہو پھر پتا ہو بھائی بھار بھار جی چاہ رہا ہے میں اپنے خوف کی حد پر کھڑا ہوں میں اپنے خوف کی حد پر کھڑا ہوں اب اس کے بعد گھبرانا ہے تم کو شیر بھائی شیر کو سننے کا نہیں بلکہ سر دھننے کا جی چاہتا ہے سبھی شورا کا شکریہ بھائی تاریخ بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی ماجد بھائی میں اپنے خوف کی حد پر کھڑا ہوں اب اس کے بعد گھبرانا ہے تم کو اور چلے جاؤ مگر گھر مد گراؤ کیا یار گھر کو آپ نے کیا سمجھا ہو چلے جاؤ چلے جاؤ مگر گھر مد گراؤ اسی چوکھٹ پہ پھر آنا ہے تم کو بہت شکریہ بہت نوازش چلے جاؤ مگر گھر مد گراؤ اسی چوکھٹ پہ پھر آنا ہے تم کو آنکھ ملتے ہی نئی چال میں آ جاتا ہے اب تھوڑا عزق بھی کر لیں آنکھ ملتے ہی نئی چال میں آ جاتا ہے دل پرندہ ہے تیرے جال میں آ جاتا ہے تیرے رونے کی خبر رکھتی ہیں آنکھیں میری تیرا آنسو میرے رومال میں آ جاتا ہے تیرا آنسو میرے رومال میں آ جاتا ہے اور تُو نہیں دل میں مگر تیرا نشان باقی ہے تُو نہیں دل میں مگر تیرا نشان باقی ہے ابھی اور اس سے گہری آنے والی ہے تُو نہیں دل میں مگر تیرا نشان باقی ہے بجھ گئی آگ محبت کی دھواں باقی ہے بجھ گئی آگ محبت کی دھواں باقی ہے جس جگہ ہم نے کلندر میں جدائی لکھی جس جگہ ہم نے کلندر میں جدائی لکھی ایک ملاقات کی تاریخ وہاں باقی ہے سندہ بات جس جگہ ہم نے کلندر میں جدائی لکھی کیا رومانی شاعری کی نئی جمالیات دے رہے ہیں ایک ملاقات کی تاریخ وہاں باقی ہے اور یہ شیر آپ کے لئے میرا وشواس محبت سے نہیں اٹھ سکتا جب تلک شہر میں پھولوں کی دکاں باقی ہے میرا وشواس محبت سے نہیں اٹھ سکتا جب تلک شہر میں پھولوں کی دکاں باقی ہے اور یہ بریک اپ کے بعد کا شیر ہے اور ہمیشہ بریک اپ میں آشک ہی نہیں روتا دھوتا ہے وہ کبھی کبھی دیوانہ کا شاروخ خان بھی ہوتا ہے جس جگہ ہم نے کلینڈر میں جدائی لکھی ایک ملاقات کی تاریخ وہاں باقی ہے اور میں تیرے بے وفا ہونے سے پریشان نہیں میں تیرے بے وفا ہونے سے پریشان نہیں دل لگانے کو ابھی سارا جہاں باقی ہے آرے شکیل بھائی پروں کو کھول ہاں پروں کو کھول زمانہ اُڑان دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اُڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے آہاں پروں کو کھول زمانہ اُڑان دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اُڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے یہ شیر بنے دھیرے سے پڑھوں کا لیکن شیر دیکھنا یاڑ میں جب مکان کے باہر قدم نکالتا ہوں عجب نگاہ سے مجھ کو مکان دیکھتا ہے میں جب مکان کے باہر قدم نکالتا ہوں عجب نگاہ سے مجھ کو مکان دیکھتا ہے اور کنیز ہو کوئی یا کوئی شاہزادی ہو اپنی اپنی شاہزادیوں کو تصور کرنے لگے ہو گئے ہیں فیدو کنیز ہو کوئی کنیز ہو کوئی یا کوئی شاہزادی ہو جو عشق کرتا ہے کب خاندان دیکھتا ہے بہت پیار بہت دعائیں بہت محبت ہیں بہت شکریہ سلامت رہے جو عشق کرتا ہے کب خاندان دیکھتا ہے اور ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر ملا ہے حسن ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے بادلوں کی طرح بارشوں کی طرح بادل کی کہانی میں رہو بہت 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 شکریہ بہت نمازی شکریہ بہت شکریہ بارشوں کی طرح بادلوں کی طرح بارش کی کہانی میں رہو تاریخ بھائی بیٹھے ہیں پکڑ رہے ہوں گے کہ میں کچھ غلط پڑھ رہا ہوں بڑے اسکالوں بادلوں کی طرح بارش کی کہانی میں رہو تم میرا غم ہو میری آنکھ کے پانی میں رہو تم میرا غم ہو میری آنکھ کے پانی میں رہو اور دوستی تم سے دوبارہ تو نہیں ہو سکتی دوستی تم سے دوبارہ تو نہیں ہو سکتی تم میرے ساتھ میرے دشمن جانی میں رہو دوستی تم سے دوبارہ تو نہیں ہو سکتی تم میرے ساتھ میرے دشمن جانی میں رہو اور یہ نئی دلی تمہیں راس نہیں آئے گی یہ نئی دلی تمہیں راس نہیں آئے گی لوٹ کر آؤ میری جان پرانی میں رہو بہت شکریہ بہت نوازی بہت شکریہ آسمانوں سے زمینوں کو ملانے والے یہ مطلع ان باباؤں کے لیے ہے جو اس وقت جیل میں ہیں آسمانوں سے زمینوں کو ملانے والے جھوٹے ہوتے ہیں یہ تقدیر بتانے والے ندوہ اس کے خلاف ہے آسمانوں سے زمینوں کو ملانے والے جھوٹے ہوتے ہیں یہ تقدیر بتانے والے اور یہ شیر پڑھ رہا ہوں کہ اب تو مر جاتا ہے رشتہ ہی برے وقتوں پر اب تو مر جاتا ہے اب تو مر جاتا ہے رشتہ ہی برے وقتوں پر پہلے مر جاتے تھے رشتوں کو نبھانے والے رشتوں کوegenید